اسلامی تلین کی مطابق جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو جلد تفن کرنے کا حکم ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان سائنس دانوں نے میڈیسن میں ریسرچ کے لیے انسانی مردے استعمال کیے پیارے حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم بطور مسلمان ریسرچ کے لیے مردہ جسم کو ڈینیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ اورگرن ڈینیشن کی بھی اجازت ہے جزاکرلہ ہاں یہ حکم ہے عمومی طور پہ کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کو تتفین جلدی کر دینی چاہیے لیکن اگر انسانی فائدے کے لیے انسانوں کی جان بچانے کے لیے ریسرچ کے لیے مزید تحقیق کے لیے اگر جسم کے اورگن کو مختلف قسم کو دیکھتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں یا تھوڑی دیر تک دل بھی اگر دھڑکتا رہتا ہے اس کو دیکھتے ہیں یا دوسرے اورگن جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں پھر بعض لوگوں نے اپنے اورگن ڈینیٹ کرتے ہیں ان کو آنکھیں ہیں مسلم تو وہ کچھ حرصے کے لیے پھر وہ رکھتے ہیں اور اس کو جلدی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دوسرے کو وہ ٹرانس پلانٹ کی جا سکے اسی طرح دوسرے اورگن ہیں تو ریسرچ کے لیے یا انسانی فائدہ پہنچانے کے لیے اگر تسی کا اورگن انسان کا لے بھی لیتے ہیں اس کے مرنے کے بعد تو کوئی حرج نہیں جائز ہے اور اس تحقیق کے لیے لیکن عمومی طور پہ یہ ہے کہ اگر کوئی مقصد نہیں ہے بلا وجہ مردوں کو لمبار عرصانی رکھنا چاہیے کوشش یہ کرنے چاہیے کی جلدی دفنا دو ٹھیک ہے ٹری ڈساک اللہ ٹری ڈساک اللہ